السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل ٹیکنالوجی دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ان پیج کا استعمال سکھا دوں کہ ان پیج کیا ہوتا ہے اس کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ میرے پاس ان پیج ہے اس میں میں نے کلک کیا اس کو اوپن کیا ہے یہ صرف اور صرف اردو ٹائپنگ کے لیے یعنی انگلیش تو اس میں لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں انگلیش تو ایم ایس ورڈ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں لیکن یہ صرف اردو لکھنے کے لیے ایکچلی ڈیزائن کیا گیا تھا ٹھیک ہے ہم اس میں اگر کسی سکول ہے یونیورسٹی ہے کالیج ہے ان کے پیپرز ہیں وہ بھی اسی میں ٹائپ کیے جاتے ہیں ہماری نیوز وغیرہ ہیں ہماری میکزین وغیرہ جو ہیں وہ اسی میں ٹائپ کیے جاتے ہیں ٹائپ کر کے ان کی بعد میں پرنٹنگ کی جاتی ہے تو میں آپ کو آج یہ سکھاؤں گا کہ ہم یہاں پہ اردو کیسے لکھیں گے دوسری بار یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے انگلیش کی بورڈ ہوتا ہے ہم انگلیش کی بورڈ سے اردو کیسے لکھیں گے اور اگر کوئی الفا بیٹ کوئی حرف ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سا حرف کس بٹن سے آئے گا تو ہمیں جونڈنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا اس کا کیا طریقہ ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ میرے ساتھ موجود رہیے دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے آپ نے فائل میں ٹھیک ہے فائل میں آپ نے کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ یعنی منیو بار ہے منیو بار میں ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ دراب ڈون منیو آ جاتی ہے اب یہ دیکھیں ایڈٹ ہے ایڈٹ میں آئے گے آپ نے پہلے پریفرنس ٹھیک ہے فائل کے ساتھ ایڈٹ ہے ایڈٹ کے ساتھ ایڈٹ پہ کلک کر کے آپ نے پریفرنس میں آنا ہے یہاں سے بالکل انڈ پہ آپ دیکھیں تو کی بورڈ پریفرنس ٹھیک ہے آپ نے کی بورڈ پریفرنس پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہ ونڈو اپن ہوئی ہے ٹھیک ہے کی بورڈ ہے اس کے بعد فنیٹک کی بورڈ نیچے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کی سیٹنگ تو میں نے صحیح کی ہوئی ہے آپ اگر یہ دیکھیں تو ڈراب ڈاؤن منیو میں ہمارے پاس یہ فنیٹک ہے فارسی ہے ایرابی کشمیری اور کافی ساری اور بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کلک کر کے آپ نے فنیٹک سیلیٹ کرنے فنیٹک سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے اس فنیٹک سیٹنگ سے یہ ہوگا کہ ہم جو کریکٹر انگلیش کا پریس کریں گے اس سے جو ہمارا حرف بنتا ہے وہ ہمارا سکرین دائے گا میں نے لکھنا ہے عمر عمر کے لیے آئین جو ہے وہ ای ساؤنڈ مطلب ای ساؤنڈ ہے ای میں نے لکھنا ہے آئین آگیا آئین کے بعد مین یعنی ایم ساؤنڈ ایم فریس کیا پھر آر ہے تو آر کروں گا رے آجے گا عمر ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا الفابیٹ کچھ الفابیٹ ایسے ہیں جو کہ اس ساؤنڈ سے ہٹ کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ الفابیٹ ایسے ہیں جن کو شفٹ دبا کر پھر استعمال کیا جاتا ہے مطلب اب یہ دیکھیں میں نے ایس دبایا ہے تو سین آیا ہے اور شفٹ دبا کے رکھا ہے میں نے پھر ایس پریس کیا ہے تو میرے بس ساؤنڈ آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب میں نے یہ کے دبایا ہے تو یہ کاف آیا ہے شفٹ دبا کے کے دبایا ہے تو یہ خیہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے آئی پریس کی ہے آئی سے چھوٹی یہ آئی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ میں اگر کوئی ایسے بھول گئے ہیں تو ہم نے اسی طرح پریفرنس میں آنا ہے کی بورڈ پریفرنس میں آئیں گے ہمارے سامنے یہ ویو اوپن ہو گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ فنیٹک کی بورڈ جو نیچے لکھا ہے اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس کی بورڈ کا سارا ویو آ جائے گا اس ویو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیچے جو لکھے گئے ہیں بلکل وائٹ ایریا ہے وائٹ باکس ہیں ان کو فالو نہیں کرنا آپ نے اس سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا ہمارے یہ دیکھیں ہمارے ہر بٹن پہ دو دو کریکٹر موجود ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اگر ٹی ہے تو ٹی پہ ایک تو سمپل تے ہے اور اگر ہم شفٹ دبا کے کریں گے تو ٹے آئے گا یعنی کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمارے کی بورڈ پہ جتنے بھی بٹن ہیں ان میں اکثر بٹنز پہ دو دو کیز بنی ہوئی ہیں دو دو کریکٹر بنے ہیں تو جو نیچے والے کریکٹر ہیں یعنی کہ جیسے یہ دیکھیں یہ نیچے والے یہ ہم ویسے ڈائریکٹ اس بٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا کہ وہی کریکٹر سکرین پہ آجے گا اگر ہمیں کی بورڈ کے بٹن کے اوپر والا آپشن چاہیے تو وہ شفٹ کو دبا کے رکھنا ہے شفٹ اور ساتھ ہم نے وہ بٹن پریس کرنا ہے تب وہ کریکٹر آئے گا مطلب جیسے یہ اڑے ہے تو اب وڑے کو جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو شفٹ آر دبائیں گے تو تب وڑے آئے گی اگر ویسے آر دبائیں گے تو یہ رے آجائی گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے اگر آپ کے پاس پرنٹر موجود ہے تو یہ دیکھیں آپ نیچے پرنٹ کی کمانڈ ہے اس کو آپ یہاں سے پیج کو پرنٹ کریں پرنٹ کر کے آپ نے سامنے بلکل سسٹم کے ساتھ اس کو رکھ لیں سٹارٹ میں جب آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھتے رہیں جہاں بھول جاتے ہیں میں اس کو فیلال کلوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے لکھا ہے عمر ٹھیک ہے عمر کو اب سیلیکٹ کرنا ہے میں نے شفٹ دبا کے اب کرسر سے رائٹ سائیڈ پر میرے پاس ٹیکسٹ ہے تو میں شفٹ دبا کے رائٹ سائیڈ کی طرف ایرو کو آہستہ آہستہ دبانا شروع کرتا ہوں یہ طریقہ شفٹ اس کو سیلیکٹ کرنے کا دوسرا ہے کہ یہاں کلک کر کے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں نے سارے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں کنٹرول کو دبائی رکھوں گا کنٹرول اے ٹھیک ہے کنٹرول اے کرنے سے یہ سارا سیلیکٹ ہوگا اب اگر آپ نے اس کا فونٹ سائز چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو فونٹ سائز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے فونٹ سائز اس نے یہاں پہ ہمیں یہ دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ فونٹ سائز ہے یہ جتنا آپ نے رکنا سائز ہے اچھے سوال پیدا ہوتا ہے سیونٹی ٹو ہے سیونٹی ٹو سے کر ہم نے سائز زیادہ کرنا ہو تو میں یہاں پہ سیونٹی ٹری آپ لکھ دیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہوگا رہا ہے کہ ویلیو آوٹ آف رینج مینیمم آلاؤڈ اس ون پی ٹی ٹھیک ہے آپ اس میں کہا ہوتا ہے ایم اس ورڈ میں تو آپ رینج مزید لکھ کے بھی اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ اس کو سکسٹی تک رہنے دیں ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ زیادہ تر ہم کورل میں استعمال کرتے ہیں اور کورل میں جب ہم جائیں گے تو اس میں ہم فری لی اس کا سائز جتنا اڈجسٹ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بار یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پر مختلف کلر دی ہوئے اگر ہم نے ریڈ کرنا ہے تو یہ ریڈ ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر گے اگر ہم نے یہاں سے ییلو کرنا ہے تو یہ ییلو ہو جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ییلو ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتا دوں اگر ہم نے دو سے تین پیج ہم نے لکھ لی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے پیج پر موجود ہیں اب دوسرے پر ہم کیسے جائیں تو آپ نے یہاں سے یہ سکرول بار ہے جو اس سکرول بار سے نہیں جانا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایرو کے بٹن ہیں کی بورڈ پر چار ایرو ڈائریکشن کے آپ نے جو نیچے کی طرف ایرو کا ہے اس کی مدد سے آنا ہے اور کرسر نیچے آپ کا آتا جائے گا اگلی لائن پہ آپ اگلے پیج پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے سکرول بار سے نہیں کرنا دوسرا آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ہاتھ کا نشان بننا ہے ایک ہمارے پاس یہ بنا ہوا ایرو ایرو پہ آئیں گے تو ایرو پہ ہم کلک کر گئے اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے کورل استعمال کرنے کورل میں جانے آپ یہ دیکھیں یہ آئین ہے تو آئین سے کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ایک باکس لیا ہے اس باکس کے اندر ہے یعنی کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کورل ان پیج میں کام کر رہے ہیں تو درمیان میں کوئی بندہ آ جاتا ہے یہ تھوڑا سا کام ہے میرا یہ مجھے کورل میں کر کے دیں تو آپ کو تھوڑا سا اردو لکھنی بڑھ گیا تو آپ کیا کہنے یہ باکس لے لیں اس باکس کے اندر لکھ کے یہاں سے کاپی کر کے اس کو لے جائیں اور یہاں سے کاپی کر کے کورل راہ میں لے کر جانے کا طریقہ وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا جس میں ہم ان پیج سے لکھ کر کورل میں کیسے لے جائیں گے اور کورل میں ہم اس کو پھر کیسے ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مختلف یہاں پر شیپس ہیں اگر آپ نے یہ سرکل راہ کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ ریکٹینگل شیپس اور اس طرح کی ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس انہوں نے لائنز دیو کی ہیں یہاں سے یہ کلر دیئے ہیں ہمارے یہاں سے آپ نے جو بھی کلر کرنے ہیں ٹھیک ہے فیلحال میں اس کو یہاں سے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ اس میں فائل میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے save as یہاں سے آپ نے location select کرنا ہے کہاں save کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے فائل کا نام جو ہے یہاں وہ نام لکھنے ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھنے کے لیے اگر آپ کوئی اپنی نزی کا ٹاپک جاننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں انشاءاللہ میں اس پر اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا